بلکل اسی طرح سمجھ لیجئے ایک بات یاد آئی ہے حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح کان لگا کر اللہ قرآن کو سنتا ہے کسی چیز کو نہیں سنتا ہمیں نظر نہیں آتا نا ہمیں معلوم نہیں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو سننے والا کون ہے سب سے زیادہ کان لگا کر خود اللہ یہاں اس لیے مجھے یاد آیا کہ ابو موسیٰ شریف کو کیا پتا تھا کہ کون سن رہا ہے وہ اپنی کیفیت میں نماز میں تحجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور ظاہر بات ہے ان کے گھر ایکڑوں میں بنے ہوئے نہیں تھے ایک ایک کمرہ ایک ایک کوئی حجرہ ایسی تو کھرگھر تھے نا صحابہ کے لہذا حضور پاس سے گزرے آباز آئی کافیدے سنتے رہے اس کے بعد اب تشریف لے گئے صبح فجر میں ملاقات ہوئی تو حضور نے تحسین کے اندار میں فرمایا یا ابو موسیٰ اے ابو موسیٰ تمہیں تو آل داود کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا فرما دیا ہے جس طرح حضرت داود لہن داودی مشہور ہے کہ جب وہ پچھلے پہر رات کو حمد کے طرانے علابتے تھے قرآن میں ہے کہ پرندے شامل ہو جاتے تھے ساتھ اور پہاڑ وجد میں آتے تھے پہاڑ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے تو جس طرح کا اللہ نے ان کو لہن عطا فرمایا تھا حضور نے تحسین کے اندار میں فرمایا ہے ابو موسیٰ شریف اللہ نے تمہیں بھی آل داود کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرمایا بہرحال قرآن مجید کا جو یہ میوزک ہے قرآن کے الفاظ کا جو حسن ہے جہاں تک حسن معنوی ہے وہ تو ہر ہر لفظ میں ہے لیکن یہ حسن ظاہری حسن سوتی حسن لفظی یہ اپنے کلائمکس پر آپ کو نظر آئے گا سورہ رحمان میں لیکن قرآن میں یہ صورت اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے اس کی چار آیات پر ذرا توجہ کریں گے عجیب حقائط سامنے آئیں گے جہاں یہ قرآن مجید کے حسن سوت اور حسن لفظی کا کی میراج ہے وہیں اس کی پہلی چار آیات میں چار چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے سب سے اونچی چیزیں پہلی آیت کیا ہے الرحمن ایک آیت ہو گئی رحمان کیا ہے اللہ کا نام ہے کبھی آپ نے گوھر کیا اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام کونسا ہوگا رحمان کیوں اس کا مادہ کیا ہے رحمت ہمیں سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے رحمت خدا بندی نام اچھی طرح سن لیجیس حضور کی قول کو حضور فرماتے کوئی شخص جنت میں مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خدا بندی دستگیری نہ کریں کسی صحابی نے بڑی حمت اور جرت کا ثبوت دیا کہ پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی جب آپ نے فرمایا کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا جنت میں محض اپنے عمل کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خدا بندی جو ہے وہ دستگیری نہ فرمائے پوچھا گیا کیا آپ بھی آپ نے فرمایا ہاں میں بھی آپ اندازہ کیجئے کہ اگر محمد الرسول اللہ بھی رحمت خدا بندی کے ضرورت مند ہوں تو تاب دیگران چے رسد ہماری تو سب سے بڑی ضرورت رحمت خدا بندی اب یہ رحمت جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ شان دو الفاظ کے ذریعے سے آتی ہے رحیم اور رحمان اور کوئی مادہ نہیں ہے جس سے دو نام بنتے ہو اللہ کی لیکن یہ مادہ ہے واحد رحمت کا جس سے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے رحیم صفت مشبہ ہے رحمت دائم ہو جائے گی مستقل ہوگی تو رحیم کہیں گے اور رحمان اس میں رحمت کی ہے وہ شان ہے کہ جیسے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہو حیدان کی کیفیت توفانی کیفیت رحمت خدا بندی کا توفانی جوش وہ ہے رحمان آپ تو رہتے اس علاقے میں ہیں آپ کو معلوم ہے عرب اگر بھوکا مرا جا رہا ہو تو کیا کہے گا آنا جوان پیاسا مرا جا رہا ہو آنا عطشان بہت غضبناک ہوگا غضبان غضبان عاصفہ قرآن میں آیا ہے بہت غضبناک رحمان جس کی رحمت جو ہے جوش میں ہے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کے معنی تو یہ اللہ تعالی کے ناموں میں سب سے پیارا نام اب آگے چلیے الرحمان علم القرآن رحمان نے قرآن سکھایا رحمت خدا بندی کا سب سے بڑا مظہر رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے ان میں جو منطق کی رب تھے اس کو سمجھتے جائیے اچھا آپ یہ سوچئے جو علم بھی انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا اللہ نے سائنس کا علم کس نے دیا اللہ نے وہ علم الاسماء جو حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا عظل میں یہ اسی کا ظہور ہے یہ اسی کی ایکسفولیشن ہے جو ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی ابھی اور دو اور دوسرے علم ہیں وہ کس نے دیا اللہ نے دیا مخلوق میں سے کوئی اللہ کے علم میں سے کسی شئے کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جتنا اللہ دینا چاہے لیکن یہ کہ تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن نوٹ کرتے جائیں اب چوٹی کی چیزیں جمع کیجئے اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان اللہ نے جو کچھ انسان کو سکھایا اس میں چوٹی کا علم قرآن خلق الانسان انسان کو پیدا فرمایا سوال یہ کہ ہیوانات کو کس نے پیدا فرمایا آسمان کس نے پیدا کی زمین کس نے پیدا کی فرشتے کس نے پیدا کی کیا مطلب خلق الانسان اس کی تمام مخلوقات میں اس کا کلائمکس اس کی تخلیق کی میراج اس کے تخلیق کا نقطہ عروج انسان ہے یہ ہے کہ جو مسجود ملائک بنا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا وَحَمَلْنَا هُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَضَقْنَاهُمْ مِنَ الْطَيِّبَاتِ وَفَضَّ اللَّهُمْ عَلَىٰ كَسِرِ مِمَّنْ خَلَقْ مَا تَفْزِيلَ تو تخلیق میں سب سے ہونچی تخلیق انسان کی علموں میں سب سے ہونچا علم قرآن کا اللہ کے ناموں میں سب سے ہونچا نام رحمان اب آئیے چوتھی چیز علمہ البیان انسان کو بیان کی صلاحیت عطا فرمائی کیا اور کوئی صلاحیت عطا نہیں کی دینائی کس نے دی اللہ نے اسی طریقے سے سماعت کس نے عطا فرمائی اللہ نے کتنی فیکلٹیز ہیں کتنے ایکسٹرنل آرگنز ہیں سینس کے کتنے انٹرنل سینسز ہیں جو اللہ نے دیئے ہیں لیکن یہاں بھی سمجھ لیجئے جتنی فیکلٹیز ہیں ہیومن فیکلٹیز ان میں ٹاپ کی فیکلٹی جو ہے وہی سپیچ ہے کلام ہے بیان ہے جن لوگوں نے میڈیکل سائنس کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ برین ہے ہیومن برین اس برین میں جو وہ اوپر ایک زرد سا مادہ ہوتا ہے گری میٹر اس کی ایک کوٹنگ ہوتی ہے یہ ہائیسٹ ایوال فارم ہے اور اس میں سب سے بڑا رقمہ جو ہے وہ سپیچ سینٹر کہلاتا ہے اسی لئے انسان کو ہیوانیں ناتج کہتے ہیں ہیوان کے اور انسان کے مابین امتیاز قائم کیا گیا نتق گویائی بولنا اب یہ کیا چیز ہوئی انسان کی صلاحیتوں میں سے سب سے اونچی صلاحیت چار آیتیں ہو گئی نہ اللہ کے ناموں میں سب سے چوٹی کا نام رحمان اس نے جو علوم پیدا کیے ان میں چوٹی کا علم قرآن اس نے جو مخلوقات پیدا فرمائی ان میں چوٹی کی مخلوق انسان انسان کو جو صلاحیت اور استعدادات عطا فرمائی ان میں چوٹی کی استعداد بیان جمع کیجئے نتیجہ کیا نکلے گا وہ نتیجہ ایک حدیث نبوی کی شکل میں سامنے آتا ہے پہلی حدیث میں نے یہی پڑھی تھی اس کے راوی کون ہے عثمان ابن عفان مہران ہوتا ہوں وہ قافیہ یہاں بھی موجود ہے رحمان قرآن بیان انسان عثمان عفان باپ کا نام بھی اسی وزن پر ہے عثمان ابن عفان عن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قانا قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان شہید مظلوم زنورین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں قوت بیان جو تمہاری ٹوپ فیکلٹی ہے اس کا استعمال کسی گھٹیا کام کے لیے نہیں ہونا چاہیے دیکھیں اردو میں محابرہ آئے کہ ٹوپ سے مکھی نہیں ماری جاتی ٹوپ بنای گئی ہے کسی بڑی شے کے لیے مکھی مارنے کے لیے ٹوپ استعمال نہیں ہوتی یہ قوت بیان جو ہے جو ٹوپ دوست فیکلٹی ہے ہیومن جو فیکلٹیز ہیں ان میں سے اس کا استعمال بھی ٹوپ دوست ہونا چاہیے قرآن کو بیان کرو وہ جیسے کہ اللہمہ اقبال نے کہا ہے بلکہ غالباً ان کے قبر پر آس پاس جو اشار لکھے وہ ان میں سے یہ بھی ہے اگر یا قطرہ خونداری اگر مشتے پرے داری بے آبامن تو آموزم طریق شاہ بازی را اگر تمہارے اندر ایک قطرہ بھی خون کا ہے اور مٹھی بھر بھی پر اگر اللہ نے دیئے ہیں تو ہے میرے پاس آؤ کہ میں تمہیں شاہ بازی کے طریقے سکھاؤ اسی طرح جان لیجئے اگر اللہ نے قوتِ گویائی اتا فرمائی اگر اللہ نے تمہیں ہیوانِ ناتق بنایا اگر اللہ تعالی نے تمہیں یہ صلاحیت اتا فرمائی اس صلاحیت کا مصرف دنیا کو نہ بناو اس صلاحیت کا مصرف اللہ کے کلام کو پھیلانے بھر اس کو صرف کرو موسیقی موسیقی